ہلو اور ویکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کا بلوگ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنہ میں جب آپ کہیں بھی کچھ بھی بائے کرتے ہیں تو آپ کو اتنا بڑا کیش لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کا فون آپ کے پاس ہو تو آپ کہیں پہ کچھ بھی بائے کر سکتے ہیں اور پی کر سکتے ہیں اسی کی live example آپ کو دکھانے والا ہوں آج کے اس بلوگ میں اور میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اپنا experience جو چائنہ کی public transport ہے اس میں جو technology use ہوتی ہے اس کو کیسے use کیا جاتا ہے stay tuned چائنہ میں سب سے پہلی جو public transport ہے اس میں آتی ہے یہ electric bike اس bike کو use کرنے کے لیے آپ کو اپنے فون میں ایک app کے through اسے unlock کرنا پڑتا ہے اور you can go everywhere just take it یہ QR code ہے جس کے through آپ اس کو unlock کرتے ہیں اور scanning کر کے اپنے phone سے اس کو آپ easily use کر سکتے ہیں تو آپ کے phone کے through یہ open ہوتی ہے اور phone کے through یہ lock ہو جاتی ہے دوبارہ تو میں اسے unlock کرنے والا ہوں just within couple of second you can use it so یہ اپن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلمٹ کا اپن ہو گیا اب ہیلمٹ کو اٹھانے اور اس کو پہننا ہے ہیلمٹ بہت ضروری ہے یہاں ہیلمٹ کے اندر ایک سینسر لگا ہوا ہے جب تک آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تب تک یہ بائک چلے گی نہیں اب میں ہیلمٹ پہن رہا ہوں کیونکہ سیفٹی کے لیے ضروری بھی ہے اور اس بائک کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے ادر وائز بائک اوپن نہیں ہوتی ہے جی تو رائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کو پارکنگ پلیس کے اوپر جا کے ہم اس کو بند کریں گے اور یہ فون کے through ہی lock ہو جائے گی just within one tip it is locked جو سیکنڈ موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پہ ٹیکسی ہے یہ بھی بہت کنوینیٹ ہے آپ کے فون سے ہی جیسے اوبر کریم اس طرح کی آپ سرویسز یوز کرتے ہیں سیم یہاں پہ ایک اپ آتی ہے تی تی ٹیکسی کے نام سے اس کو آپ یوز کر کے ٹیکسی آرڈر کر سکتے ہیں یہ ہے وہ آن لائن ٹیکسی آرڈر کرنے کی اپ یہاں سمپلی آپ اپنی روکیشن ڈالتے ہیں اور ڈرائیور جو ہے وہ آپ کے پاس فوراں پہنچ آتا ہے یہ دیکھیں میں نے ابھی سرچ کیا اور یہ گاڑی میرے پاس صرف ایک منٹ میں پہنچ رہی ہے موسیقی آن لائن آپ کی اکاؤنٹ سے جو ٹیکسی کا فیئر ہے وہ ڈیڈیکٹ ہو چکا ہے تو تھرڈ موڈ آف پبلک ٹرانسپورٹ ہے بسیز کے تھرہو ٹریولنگ کرنا یہاں پہ موسیقی لوگ بسیز کے تھرہو ٹریول کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ ٹریول ہوتے ہیں تو چائنہ میں اس طرح کے بس ٹاپس ہوتے ہیں ہر ایک دو کلومیٹر کے بعد آپ کو اس طرح کا بس ٹاپ مل جائے گا جس کے اوپر ساری بسیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ روٹ کے مطابق یہاں پہ آکے رکتی ہیں اور پیسنجر یہاں سے یہ ڈیفرنٹ روٹ کو لیتے ہوئے ان بسیز کو چلتے ہیں یہ ان بسیز کے روٹ مینشن کیے ہوئے ہیں آپ کو جس بس کی پہ جانا ہوتا ہے وہ اس ٹاپ پہ آکے رکتی ہے اور آپ کو وہ لے کے جاتی ہے تو یہاں کون کے ضرور آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایپ کے ضرور سمپلی آپ کو یہاں پہ سوائپ کرنا ہے تو اب بات کرتے ہیں فورتھ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کا جو کہ ٹرام ویس کہلاتا ہے یہ اس طرح کی ٹرین ہوتی ہے جس کے درو آپ اس کے اندر سوار ہو کے اپنی ٹرائبلنگ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی چیپ وی آف ٹرانسپورٹیشن ہے صرف آپ کو دو چینیز یوان یوز کرنے پڑتے ہیں اور آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ ہے وہ چارج میٹر جس کے درو آپ اپنے موبائل سے یہ سکتے ہیں اور آپ کے اکاونٹ میں سے یہ پیسے ویڈکت ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ چار موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے کیونکہ لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں اور انتخائی کنوینیٹ ہے آپ کو کوئی کچھ دے کے جانے کے جورت نہیں ہے کون کے درو آپ دے کرتے ہیں اور آپ کو کوئی کرتے ہیں